بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو بھائیو بہنو کیا حال ہیں سب ٹھیک ہے اللہ باقشہ امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹا کہوں گا جی تو دوستو آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہونے جاری ہے اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آج مارکٹ اتنا زیادہ پوائنٹ کیوں گری ڈھائی سو پوائنٹ تقریباً کیوں گری اور اس کی وجہ کیا ہے آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور کل مارکٹ اس طرح کا پرفارم کرنے جا رہی ہے اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک ایسا سٹاک لے کے آئے ہیں جو کہ اپنا بہت ہی زبردست قسم کی تیزی دکھانے جا رہا ہے اس کا مرچر بھی ہوا تھا کسی کے ساتھ وہ بھی بتایا جائے گا اور اس نے بہت بڑی بونس اناؤنس کیا ہے اور چھوٹی سی کمپنی ہے اس طرح کا نا آج تک ہم نے دیکھا کہ اتنی چھوٹی کمپنی اتنا بڑا اناؤنسمنٹ دے اور نہ کبھی سنا ٹھیک ہے تو اب اس کو روک نہیں سکتے یہ انتش تری میں سوار آپ کو بہت لمبی سیر کرانے والا ہے ٹھیک ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے جا رہا ہوں جن دوستو نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ہمارے بوسٹر روکیٹ جو ہے ہوت ٹاک اون پی ایس ایکس کی طرف سے جو فری گروپ آپ کے لیے سٹارٹ کی ہے اس میں آنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شروع کریں تو آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا اور ساتھ ادھر کافی سارے پیکیج ہم نے رکھیں آپ کے لیے اور جو ہے وہ بھی آپ اویل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک چھوٹی سی کمپنی ہے وہ اس کا آپ کو بعد میں بتائیں گے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ مارکیٹ نے آج ڈاؤن فال کیوں دکھایا ہے اس کی دوستو وجہ یہ ہے سب سے پہلے دیکھیں مارکیٹ ایکسپٹ نہیں کر پا رہی اس بجٹ کو کیونکہ دیکھیں سمجھ نہیں آ رہی وہ پنجابی کا ایک ڈائلوگ بنا ہوئا کہ پلے نہیں تیلا دیکھ کر دی پھرے ملا ملا جے میں ایک ٹھگا بھی نہیں ہے اور ملا ملا کر رہے ہیں جی اپنا انہوں نے اتنا بڑا بجٹ دے دیا ہے اور دو پارٹیشنوں پر مشتمل ہے آدھا آدھی اماؤنٹ رکھی ہے جو ہم نے ایک کٹھی کرنی ہے اس میں ٹیکس کے ذریعے جو کہ ایپ بی آر کو ٹاسک دیا گیا ہے اور آدھی کا ابھی نہیں پتا ہے کہ وہ کہاں سے آنی ہے اور وہ لون لینا ہے یا کیا کرنا ہے یا کوئی قانون کا خزانہ آئے گا وہ نہیں پتا ابھی تو یہ دونوں ہافہ پارٹیشنوں کو جھوڑ کے بجٹ دے دیا گیا ہے اللہ پر خیر کرے اور یہ اس چیز کو مارکیٹ حضم نہیں کر رہی اور یہ ویڈاوٹ آئی ایم ایف ہے بھی اس کو بیچ میں شامل نہیں کیا گیا اب بات یہ ہے کہ ماملہ اس کو لے کے مارکیٹ تھوڑی ڈسرپ ہے لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آگے بہتر ہو جائے گی وقتی طور کا پینک آپ کو پہلی بتایا تھا ایک دو دن مارکیٹ بجٹ کے بعد پینک لیتی ہے اس کے بعد ٹھیک ہو جاتی دوسرے نمبر پہ آج جو اپنا سپریم کورٹ کا فیصلہ انہوں نے آج سادر کی ہے اگر آپ بھی پاکستان سوک مارکیٹ میں انویسمنٹ کر چکے ہیں اور ابھی تک لوس میں ہے یا اگر آپ نیولی انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی نیلا ہے ایک امیزنگ گھوڑی ہم اپنا افیشل ویٹس اپ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو ملیں گی ڈیلی بائی سیل کوز ویڈ بائی سیل ٹارگٹ اس کی منتلی فیز ہے تھاؤزن ٹوپیز اس کے بعد ہم اپنا سیکنڈ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس کا رم ہے پینکم گروپ اس میں آپ کو افیشل ویٹس اپ گروپ پہ لی سرویسز ملیں گی اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا پورٹ فولیو بھی منیج کروایا جائے گا تھرڈ نمبر پر ہم آپ کو اپنا لرننگ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے ریلیٹڈ اے ٹوزی مکمل نولیج فرہم کی جائے گی اور آپ کو بنایا جائے گا ایک بک لیئر اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو ابھی فون اٹھائیں اور سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں پنجاب اور کے پی کے کے لیے تو اب ایک نئی وہ اس لحاظ سے بھی بحث ہیڑ گئی ہے وہ بھی مارکٹ میں افیکٹیڈ ہے اس کے بعد آئی ایم ایف کو بھی لے کے کہ آئی ایم ایف کا کیا بننا ہے نائنٹھ ویو لینے کے لیے تیس جون لاس ڈیٹا آج تیرہ ہو گئی ہے بیچ میں سترہ دن سولہ دن باقی ہیں سارے تو کیا کرنا ہے اس چیز کا اس چیز کو بھی لے کے مارکٹ میں پینک تھا مارکٹ نے ایک ریکاوری بھی لی اس وقت جب مصدق ملک صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی جنہوں نے پیٹرولیم کے بارے میں بتایا ایل این جی بھی پاکستان میں آ رہی ہے اور ریشیا کا جہاز بھی پہنچ چکے ہیں اب ریفائنڈری پالیسی انہیں دینی پڑے گی ہر صورت نہیں دیں گے تو معاملہ خراب ہے ٹھیک ہے تو یہ دینی پڑے گی یہ ہو سکتا ہے آج کسی پہر یا کل میں یہ ریفائنڈری پالیسی انہانس کر دیں تو دوستو آپ کے لیے جو سٹاک رکھا ہے جو بڑی اچھی انہانسمنٹ دیکھے گیا ہے یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ہے جی جی بھی جی ایل غنی ویلیو گلاس لیمیٹیڈ اس کا مرچر بھی ہوا تھا گیل کے ساتھ ٹھیک ہے جی اے آئیل گیل یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ آٹوموبیل بائی پارٹس میں ہوتا تھا ٹھیک ہے اور یہ اس کے ساتھ مرچ ہو گیا تھا اس کے ساتھ تو اس سٹاک نے جی وی جی ایل نائنٹی تری پوائنٹ نائنٹی پرسنٹ آپ راؤنڈ فگر کر لیں نائنٹی فور پرسنٹ لیکن ملیں گے آپ کو اتنے ہی چاہے راؤنڈ آپ کر لیں یا نہ کریں نائنٹی تری پوائنٹ نائنٹی پرسنٹ ٹھیک ہے اس کے بونس یہ ہے یعنی کہ ایک طرح کے لگا لیں آلمانس ڈبل ہو گئے تو یہ بہت اچھی اناؤنسمنٹ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ یہ اس سٹاک میں بہت تیزی ہے ابھی فردر بھی تیزی آئے گی تو آپ بھی یہ بیتی گنگا میں ہاتھ دھو سکتے ہیں لیکن فیصلہ خود فرمائیے ٹھیک ہے تو دوستو اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں لیڑوں دعاوں میں یاد رکھئے کہ آپ کا دوست آپ کا خادم آپ کا مخلص آمی شہزاد اللہ حافظ